اگر اگلے چناب کے نتیجوں کے لیے اسی دن کو آدھار مانے تو اب کتنے دن بچے دیکھئے چار سو ستتر دن بچے ہیں اور آج لالو یادب کو چارہ گھوڑ ڈالے کے ایک اور کیس میں پانچ سال کی سزا بھی مل گئی لالو ہیں تو رانچی کی جیل میں لیکن کر رہے ہیں بحار کی راجنیتی میں بہت بڑا کھیل کیا کھیل؟ کھیل ایسا کہ لگا دیئے موڈی کے گھر میں سیند جس کا اثر 2019 کے چناب پر دکھائی دے گا جس دن دندن گاؤں میں نتیش کے کافلے پر حملہ ہوا اس دن سے یہ لگنے لگا کہ بحار کی راجنیتی بدل رہی اب ہو بھی ایسا رہا ہے لالو کے بیٹے تیجسفی آدب نے راجپال سے مل کر نتیش سرکار پر سوال اٹھائے ہیں لاندن گاؤں میں جس طرح سے دلیتوں کے ساتھ اتیاچار کیا گیا اور منگیر کے علاقوں میں جس طرح سے دلیتوں کا راستہ روکا گیا ان سارے سوالاتوں کو لے کر کے ہم لوگوں نے راجپال مہودے کو ہم لوگوں نے میمورنڈم دینے کا کام کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ سنویدھان کا رکشہ کرنا راجپال کی ذمہ داری ہو جائے اس میں خبر صرف یہ نہیں کہ پتا کے جیل جانے کے بعد تیجسپی بحار کی راجنیتی میں زیادہ سکریہ ہیں بلکہ خبر یہ کہ جس مہادلت سمودائے کو نتیش کا ووٹ بینک مانا جاتا تھا اس مہادلت ووٹ بینک پر لالو کے بیٹے کی نظر ہے بحار میں دلیتوں کی آبادی قریب سولہ فیصد ان میں سے چار فیصد پاسپان جاتی کے ووٹر پر رامویلاس کی پکڑ ہے باقی دلیت جاتیوں پر نتیش کا پرباب مانا جاتا ہے لیکن اندن گاؤں میں بارہ جنوری کو دلیتوں نے نتیش کے کافلے پر پتھر برسائے اور اس گھٹنا نے راج نیتی کو نیا مور دے دیا اسی بیوات کے بیچ 19 جنوری کو رانچی کوٹ میں جیتن رامبانجی کی پارٹی کے پردیش ادھیاکش رشن پٹیل نے لالو یادف سے ملاقات کی دنیا بہت چھوٹی ہے اور کس مور پر کہاں لوگ ملے گا اور کس مور پر کہاں لوگ دوست بنیں گے اور کس مور پر کہاں لوگ جدہ ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے یہ کوئی بھوشوانی نہیں ہو سکتی لالو جی ہم لوگ کے پرانے ساتھی بھی رہے ہیں اور ہم لوگ کے نیتا بھی رہے ہیں ہم ایک مصیبت جدہ سے ملنے آئے ہیں اس میں اگر دوسرا مصیبت جدہ اگر مل جائے تو ان سے ملنے میں کیا کٹھنائی ہماری ہو سکتی ہے مانجی کے دوتھ ورشن پٹیل کی لالو سے ہوئی ملاقات کے بعد یہ چرچہ ہونے لگی کہ کیا بیہار میں انڈیے بکھڑنے والا ہے اس چرچہ کو بل ملا لالو کے بیٹے تھے جس بھی آدف کے بیان سے جنہوں نے کہا جس پرکار کا محول دیش میں ہے اسے دیکھتے ہوئے بیہار کے انڈیے میں بھی بکھراف کی سمحاب نہ ہے کیونکہ سہیوگی دلوں میں ناراضگی ہے اس بیان کے ساتھ ہی لالو کی پارٹی کے بڑے نیتا رگوانچ پرسات سنگھ نے تو مانجی اور اپیندر کشوہا کی پارٹی کو ساتھ آنے کا آفر تک دے دیا آپ کو لگتا ہے کہ اپیندر کشوہا اور جیترنا مانجی کی پارٹی ہم یہ لوگ مل سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہم لوگ کا پریتن ہے کہ گیر بھاج پائی دلوں کو ایک جوٹ کیا جائے اس 2019 میں کسی صورت میں پوری کوشش ہے ہم لوگ کا کہ ہر صورت میں اس سب لوگ کو ایک جوٹ کیا جائے اپنا سی ٹوٹ کا بٹ بارہ تو ایک جوٹ ہو جائیں گے تب ہم لوگ آپس میں مل بیٹ کر کے کریں گے اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ مانجی اگر انڈیا چھوڑ کر لالو کے ساتھ جاتے ہیں تو انہی کیا حاصل ہوگا اس سوال کے جواب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جیترنا مانجی انڈیا میں پوش کیوں نہیں مانجی کو لگتا تھا کہ انہی گورنر بنائے جائے گا لیکن نہیں بنائے گیا چاہتے تھے کہ نتیش سرکار میں ان کا بیٹا منتری بنے لیکن نہیں ہوا نتیش کے انڈیا میں آنے کے بعد ان کا قد ویسے بھی کم ہوا ہے کیونکہ مانجی پہلے نتیش کے ساتھ تھے اور انہی سے بغاوت کر کے نئی پارٹی بنائی اور انڈیا کا حصہ بنے لیکن نتیش کے انڈیا میں لوٹنے کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کے سامنے اسططف کا سنکٹ آ گیا ہے ایسے میں لگ رہا ہوگا کہ شاید لالو کے ساتھ جانے میں بھوش اجھبال سوطروں کی مانے تو لالو آنے والے دنوں میں مانجی کو راجی صبح بھیج سکتے ہیں لوگ صبح کے سیٹ بٹھ پارے میں انڈیا کی تلنا میں زیادہ سیٹ دے سکتے ہیں بدلے میں لالو کو یعنی مسلم یادو اور ماجی سمی کرن مل سکتا ہے پہلے رانچی جا کر رشن پٹیل کا لالو سے ملنا پھر تیجسپی کا بیان ان اٹکلوں کو بل دیتا ہے اب ذرا اس تصویر پر نظر ڈالیے 22 تاریت کی اس تصویر میں پپو یادو اور کیندری منتری اپیندر کشوہا ساتھ دکھ رہی ہے کشوہا انڈیا کی سہیوگی رلس پی کے ادھیاکش ہیں کشوہا بھی انڈیا میں کچھ نہیں مانے جا رہے ہیں اس کی پشتی پپو یادو کے اس بیان سے ہو جاتی ہے کہ جس میں کشوہا کے ساتھ منت ساجہ کرنے کے اگلے دن بھی انہوں نے نیتیش پر حملہ بولا پپو یادو فیلحال نہ تو انڈیا میں ہے نہ ہی لالو کے ساتھ لیکن نندن گاؤں کی گھٹنا کو لے کر جس طریقے سے سکریے ہیں اور جیل میں جا کر گرفتار لوگوں سے ملے اس سے یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ بیہار کی راجنیتی میں بہت کچھ پک رہا ہے کون کس کے ساتھ کب تک ہے کہاں نہیں جا سکتا اسی لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے جائیے کیسے جیل کی کال کوٹری سے لالو بیہار کی راجنیتی کو گھومانے میں جھٹے ہیں بیہار میں مہا گڑبندن چھوڑ نتیش کمار انڈیا میں شامل ہوئے تو سب سے زیادہ پریشانی جیترنا مانجی اور روپندر کشوہا کو ہو رہی ہے کیونکہ ترجی صرف نتیش کو مل رہی ایسے میں یہ دونوں نئے راستے تلاش رہے ہیں